امریکہ میں ہر روز ایک دن میں ایوریج سو لوگ گن وائلنس سے مارے جاتے ہیں ایوریج 100 پیپل ڈائی آف گن وائلنس امریکہ مفتی صاحب اس پہ کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے سو لوگ گن وائلنس کا شکار ہو جاتے ہیں ہر روز ہمارا اسلامی نکتہ نظر کیا ہے ایزے مسلمان مجھے اس کے خلاف اتجاج کرنا چاہیے اس کے خلاف تحریک میں حصہ لینا چاہیے یا اس کو جس طرح ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا رائٹ ٹو بیئر آم اس پیورلی اسلامی ایس ویل تو اس کو ہم رائٹ ٹو بیئر آم کے طور پر ہی ٹریٹ کریں گے یا اس کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور سب سے پہلے تو این آرے این آرے کو پابند کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ یہاں این آرے اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا یہ تو مفتی صاحب آپ نے کہا جن کو بند کر دیں پنجرے میں جن کو بند کیسے کریں گے کر سکتے ہیں جن کو مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ سلیقے کے ساتھ اس کا ایسا ہے کہ ان کو پابند کیا جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ این آرے کو بھی بزنس جو عزیز ہے بزنس کے بغیر وہ آگے کہہ اس کا بزنس چلتا ہے اگر وہ اس طرح بنانے چھوڑ دے کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ این آرے کو گورنمنٹ یہ پابند کر دے کہ اسلحہ بنائے لیکن دیکھیں آج تو یہ ہر چیز کے اندر جی پی ایس ہے سیل فون کے اندر جی پی ایس ہے اور وہ چیرہ دیکھ کے وہ آن ہوتا ہے اور فنگر پرینٹ سے تو یہ آپ کا فون کھلتا ہے تو کیا وہ ایسا اسلحہ نہیں بنا سکتے کہ فنگر پرینٹ سے وہ فائر کرے یا وہ چیرہ دیکھ کر وہ اس کا انلوک ہو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں بہت سے واقعہ تو وہ ہیں کہ بیٹا باپ کی گن لے کے چلا جاتا ہے تیرہ سال کا بچہ باپ کی گن لے کے یہ کنیکٹی گٹ میں جو واقعہ ہوا ہے وہ باپ کی گن بیٹا لے گیا اور جو واقعہ اس کی اگر تحقیق کی جائے پتہ چلے گا کہ یہ تو باپ کی گن لے گیا بھائی کی لے گیا اب بھی وہ ماں کی گن اٹھا کے تو سب سے پہلے تو اسلحہ ایسا بنایا جائے جس کے در جی پی ایس بھی ہو یہ وہ جو ہے جب وہ فائر کریں تو فنگر پرینٹ سے وہ آن ہو اسی طریقے سے اس کے اندر جو ایسا ہو کے چیرہ دیکھیں تو انلوک ہو تو جب ایسا ہوگا تو کم از کم آپ پابندی لگا اس کا بیزنس بھی ان کا اینارے کا خراب نہیں ہوگا اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ کا یہ سیل فون ہے جو ادارے ہیں وہ ادارے بھی آپ کو دے واش کر رہے ہیں کہ آپ کہاں پھر رہے ہیں تو کیا اسلحے کے اندر کیا ایسی چیز نہیں لگائی جا سکتی ریوائز کہ جو سیکورٹی ادارے وہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ یار یہ اسلحہ جو ہے یہ سکول کی طرف کیوں جا رہا ہے یار یہ ایسا جنگل کی طرف جا رہا ہے ہنٹنگ کرنے کے لئے جا رہا ہوگا لیکن یار یہ یہ منہیٹن کے اہن بھرے بزار میں اسلحہ کیوں جا رہا ہے یہ یہ تو وہ ادارے وہ اس کو واش کریں اچھا فورا رابطہ کریں اس کو واش کریں بندہ یہ سکول میں ویسل ہے کیونکہ سکول کے اندر جو ہے وہ اے آر فیفٹین کا کام نہیں ہے اب سکول کی طرف جا رہا ہے تو سیکورٹی ادارے اس کو واش کریں تو این آرے کو یہ ریکویسٹ کی جائے کیونکہ سکول کے اندر یہ آپ ترمیم کریں اسلحہ ایسا بنا دیں کہ جس سے سیکورٹی ادارے بھی بندوں کو واش کر رہے ہوں اگر کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جو سینسٹی و خطرناک ہے تو سیکورٹی ادارے فورا پہنچ جائیں اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو جنگل کی طرح جا رہا ہے سمجھے کہ بھئی یہ ہنڈنگ کر رہا ہے نو پرابلم تو یہ کیا جا سکتا ہے لہذا اس قسم کی تجاویز باقی یہ کہنا کہ بلکل اسلحہ ختم کر دیا جا امریکہ سے گرگر سے یہ پوسیبلل یہ پریکٹیکل نہیں ہے یہ تھیوری اور خواہش تو ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے ناجائز اسلحہ گھروں میں بھرا پڑا ہے ترہ ترہ کی چیزیں ہیں لیکن اسلحہ بنانے والوں کو پبند کیا جائے کہتے ہیں چشمہ جہاں سے پھوٹ رہا ہے وہیں پہ آپ اگر بند باندیں گے تو آپ بچ جائیں گے لیکن جو وہ دریا بن جائے گا اب اس کو سکانہ سمیٹ رہی ہے ممکن نہیں ہے لہذا این آرے کوئی قائل کیا جائے اس بات پر کہ اسلحہ باپ ایسا ڈیزائن کریں کہ اس میں جی پی ایس ہو وہ فیس ریڈر ہو اور اسی طریقے سے جو مالک اس کی فنگر پرنٹ سے آن ہو اور پھر یہ سیکورٹی ادارے وہ اس کو واج کر رہے ہو جی پی ایس میں کہ یہ کس طرح وصلہ جا رہا ہے تو یہ دو تین چیزیں امنٹ کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیزنس پر ٹھپ نہیں ہوگا اور آگے پبلیک بھی سیف ہو جائے گی موسیقی